اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہی ہماری دوسری ویڈیو ہے نماز میں وسوسی خیالات آتے ان سے کیسے بچا جائے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کوشش کرتے دوستو ویڈیو چی لگی تو لائک کرے اور کمینڈ کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ایڈوکیٹ محمد پیس سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں آپ دوستوں سے گزارش کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضروری ویڈیو کریں چونکہ جن نے اس کو بددواہ دی تھی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نماز میں وسوسی آتے ہیں تو ان کو ہم کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں یا اس سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں دوسرا بھائی کیسے آوائیڈ تھا کہ نماز میں جو وسوسی آتے ہیں شیطان آکے دالتا ہے اس کو کیسے آوائیڈ کرے سب سے پہلے چیز نماز میں وسوسی کا علاج یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جلی اٹھ کر نماز کے لئے جائے جس میں تھوڑا سا مائنڈ ریلیکس ہو آپ کے جو کام آپ چھوڑ کر آئے ورنہ اچانا کہ آپ کام کرتے کرتے آئیں گے تو مائنڈ گھومتا اور وسوس سے شیطان زیادہ اٹھا ایک تھوڑا جلی آئے دوسرا کہ مسجد میں اتمنان سے یا گھر پہ اتمنان سے وضو کر کے یا مسجد میں اگر پڑھنا تو اتمنان سے وضو کرے آ کر آ کر پہلے سے تھوڑا بیٹھ جائے ادھر ادھر کے وسوس خیالات کے بدلے ان آیتوں کے تعلو سے ترجمہ یا انذار ڈر رہا ہے تو در کی آیت یاری تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا خوشی بشارتیں دی جاری تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس سے کونسنپریشن اس میں رہنگا اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور پھر آکے شیطان پھر بھی وسوس سے ڈالتا ہے تو آپ صدی اللہ علیہ وسوس نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں وہ اعوذ باللہ ہم نے شیطان پھڑ کر الٹھے ہاتھ کے طرف تین بار تھوکے لیکن اگر یہاں کوئی عمل کریں گا تو شاید دو دن اس کو مار دیا جائیں گا یہ سنت نہیں لے حسنت کی حدیث ہے کہ جب تمہیں نماز میں کسرت سے وسوس سے آئے تو تم اعوذ باللہ ہم نے شیطان پھڑ کر الٹھے ہاتھ کے طرف سپٹ کرو تھوک دے تو بہلال یہ بھی طریقہ ہے اگر بکسرت آ رہے ہیں اسی طرح ایک سوال کا حصہ ایڈ کر دیتا ہوں وسوس سے آنے سے کیا ہم نماز چھوڑ دیں ہم سے لوگوں گلتے ہیں میں نماز چھوڑ دیں کیوں بہت وسوس سے آتے ہیں ایک بات یاد رکھی میں ایک سوال کرتا ہوں چور کہاں آتے ہیں جہاں مال ہے یہاں جہاں جھوپڑا ہے بٹ نیچرل چور کہاں جاتا ہے مال کے پاس تو شیطان کس کے پاس آتا ہے ایمان والوں کے پاس تو شیطان اگر آپ کو نماز میں وسوس سے دالتا ہے تو مبارک ہو ایمان ہے آپ کے پاس ہم لوگ کیا کر رہے ہیں وسوس سے آ رہے بلکہ نماز چھوڑ دیں رہے اس کو جو کرنا تھا اس نے کر لیا یہ تو ایسا ہوا میرے گھر پر روز چور آ رہے تو میں تجوری کلی چھوڑ دیا آپ تو روز چور آ رہا ہے تو اور زیادہ مشتہد ہونا ہے سیکیوریٹی بڑھانا ہے آپ بول رہے ہیں نماز چھوڑ دیں جاندو یار وہت آ رہے جو جاندو لے جاندو وسوس سے آ رہے مطلب ایمان والوں کے پاس یہ آتا بھائی میں نے لہٰذا آپ کو وسوس کو کنٹرول کرنا ہے جللی پہنچئے جو ایمام پڑھ رہا ہے اس کو سننے کچھ کیجئے پھر بھی اگر بقیصر نفیل نماز میں تو آپ یہ عمل کر سکتے وہ وسوس سے آتے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اللہ ہمیں پناہ مانگئے دعائیں کیجئے کہ اللہ مجھے ان وسوس سے جو میری حفاظت کر اس لیے کہ وسوس سے بہت شدید ذہنی نقصان پہنچاتے اور منٹل مریض کر دیتا ہے مطلب ذہنی مریض ہو جاتا ہے وہی وسوس ہر چیز میں شک غلو زادتی کر بیٹھتا ہے نہازہ یہ ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ